اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نگانے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ موبی لینک مایکرو فائنانس بینک سے ٹریکٹر کرز پر لے سکتے ہیں اور اس کے لئے کون کون سے شرائط ہیں اور اس کے لئے آپ کو کتنی رقم ملے گی اور کون سے لوگ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اہل ہیں تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بغیر ٹائمز آئے کے اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس کے لئے کرز جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ نیچے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لئے جو ہے آپ کو کرز وہ کتنے سالوں کے لئے ملے گا مطلب کہ اس کا جو لون ٹینئور ہے وہ تقریباً آپ ایک سے لے کر دس سالوں کے لئے یہ کرز لے سکتے ہیں آپ نے دس سالوں کے اندر اندر کرز واپس کرنا ہے اگر آپ اس سے پہلے کرز واپس کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن دس سالوں کے اندر اندر آپ نے لازمی یہ کرز واپس کرنا ہے اور اس کے لئے جو آپ کو کرز کے طور پر رقم ملے گی تو آپ کو ٹریکٹر کے لئے پچاس پرسنٹ جو ہے وہ رقم مل سکتی ہے اور اگر آپ زیادہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو تین میلین تک رقم مل سکتی ہے مطلب کہ تیس لاکھ تک آپ کو رقم مل سکتی ہے اور کم سے کم جو ہے آپ کو رقم پچاس پرسنٹ ٹریکٹر کی جو قیمت ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے اور اس کے لیے جو ہے آپ کے پاس سشناختی کارڈ ہونا لازمی ہے تو اس کے بعد آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جو الیجیبیلٹی کرائیٹریہ ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ اس کا الیجیبیلٹی کرائیٹریہ کیا ہے تو اس کے لیے جو آپ کی ایج لیمٹ ہونی چاہیے وہ آپ کم سے کم اکیس سال ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ سال آپ کی عمر ہونی چاہیے اس کے لئے اپلائی کرنے کے لئے اور آپ کا جو دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے اپنے کام میں مطلب کہ جو بھی آپ اگری کلچر کے لیٹر کام کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں اس میں آپ کا دو سال کا تجربہ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ویلیڈز یین آئی سی ہونا چاہیے اور آپ اس سے پہلے کسی بھی فنانشل انسٹوشن یا پبلک یورٹیلٹیز کے ڈیفالٹر نہیں ہونے چاہیے مطلب کہ آپ نے اگر پہلے کسی بینک سے کرز لیا ہو اور آپ نے وہ وقت پر ادار نہ کیا ہو تو پھر بھی آپ جو ہیں وہ اس کے لئے اپلائی نہیں کر سکیں گے آپ کا جو ہے مسئلہ بن سکتا ہے مطلب کہ آپ ڈیفالٹر ہیں اور آپ جس بھی شہر میں یہ کام کرتے ہیں یا آپ ریحیش پذیر ہیں تو آپ کا یہ جو کام یا کاروبار ہے یہ پچھلے ایک سال سے لے کر دو سالوں سے آپ کی جو ہے ملکیت ہونا چاہیے تو اس کے بعد آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو آپ کو کرز کی رقم ملے گی تو اس کے لئے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ کو پچاس پرسنٹ کم سے کم ٹریکٹر کی جو قیمت ہے وہ ملے گی اور زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کو تیس لاکھ تک رقم مل سکتی ہے اور اس کے لئے جو آپ کو بیانہ دینا ہوگا تو وہ آپ کم سے کم دس پرسنٹ دے سکتے ہیں جو ٹوٹل رقم ہے ٹوٹل کارز کا دس پرسنٹ آپ نے بیانہ دینا ہے اور اگر آپ زیادہ دے سکتے ہیں تو آپ پچاس پرسنٹ تک جو ہے اس کا بیانہ دے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس کون کون سے کاغذات ہونا ضروری ہیں تو ان میں آپ کے پاس سشن اختی کارڈ ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک جو ہے وہ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ہونا چاہیے آپ کا جو بھی اس کے لئے اپلائی کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس ایگری کلچر پاسپورٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ کے پاس فرد ملکیت ہونی چاہیے اور خسرہ گرداری ہونی چاہیے اور یہ جو کاغذات ہیں وہ ریوینی آتھارٹی سے جو ہے ٹیسٹڈ ہونی چاہیے اور جو آپ کی ایگری پاسپورٹ ہے وہ سرٹفیکیٹ جو ہے وہ تحصیل دار کی طرف سے ایشو کردہ ہو اور اس کے لئے جو آپ کا پروف آف بزنس آپ کے پاس ہونا ضروری ہے مطلب کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کا پروف آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد آپ جہاں پہ بھی یہ کام کرتے ہیں یا آپ کے ریحیش ہے جہاں پہ بھی آپ یہ بزنس کرتے ہیں تو اس کا جو لیٹیسٹ ہے یوٹیلٹی بل وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس کی ایک کاوپی جائے وہ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اور اس کے بعد اس کے لئے آپ کے پاس جو زمانت کے طور پر کاغذات ہونی چاہیے تو اس کے لئے آپ کے پاس ایگری پاس بوک ہونی چاہیے بینک چارج کے لیے اور اس کے بعد آپ کی جو ہے جو آئیں ریجسٹریشن ہوگی ٹریکٹر کی موبی لنک مائیگرو فائنانس جو بینک ہے اس کے لیے اور اس کے بعد اگر آپ اس کی جو ہے منتھلی انسٹالمنٹ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو منتھلی انسٹالمنٹ کتنی بنے گی تو اس کے لیے اگر آپ پندرہ لاکھ تک اس کے لیے قرض لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ قرض جو ہے وہ پانچ سالوں میں واپس کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے جو آپ بیانہ دیتے ہیں تو وہ پندرہ پرسینٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ کی جو منتھلی انسٹالمنٹ بنے گی وہ تقریباً ایک لاکھ اکتالیس سدار دو سو ستائیس روپے جو ہے وہ منتھلی آپ کی انسٹالمنٹ بنے گی اور اس کے لیے جو آپ کو مارک اپ ریٹ لگے گا وہ چھبیس اشاریہ تیرہ پرسینٹ جو ہے وہ آپ کو مارک اپ ریٹ لگے گا اور انشورنس ریٹ جو ہے وہ ایک شاری چالیس پرسینٹ ہوگا یہاں پر آپ اپنی جو ہے منتھلی انسٹالمنٹ کلکولیٹر خود سے بھی کر سکتے ہیں یہ جو گراف ہے اس کو اوپر نیچے کر کے آپ جو ہے اس کے لیے منتھلی انسٹالمنٹ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ طریقہ کار جو ہے اس کا دیا گیا ہے اپلائی نو یہاں پہ جو ہے موبی لینک مائکرو فانانس بینک کی جو افیشل ویب سائٹ ہے اس پر آپ کو یہ اپشن مل سکتا ہے اپلائی نو اس پر کلک کر کے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جو بھی اس کا اپلیکیشن فارم ہوگا وہ آپ نے سبمٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ سے موبی لینک مائکرو فانانس بینک کی جو ٹیم ہے وہ آپ سے دو تین دنوں کے اندر کانٹیکٹ کرے گی اور آپ کا نیکسٹ پروسس شروع ہوگا اور اس کے لیے جو اپلائی کرنے کا سب سے آسان اور سادہ طریقہ ہے وہ آپ اس بینک کی جو آپ کے قریب ترین بینک برانچ ہے وہاں جا کر آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ اس کے لیے مزید انفارمیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ